اللہم مفعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما نحن آہلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والجنوت للمتیعین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ ذی قال سبحانہو فی شانہی وما ارسلناکا الا رحمت للمعالمین اللہ اللہ صلی علی محمد والصلاة والسلام علی جمعی العامت تاہرین المعسومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آَدَّائِهِمْ مَلُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ عَدْدِينَ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُوا لُقْدَةً مِّن لِسْحَانِ يَفْكَهُمْ أَغْلِي اما بعد فقد آل رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم حب علی عبادہ صلوات اللہ خالق کائنات بحق محمد وعلي محمد تسان تمام مومنین ومومن عطا اس پاک مجلس چورایا قبول فرمائے بانی مجلس دیئے صفح ماتم محنت خرچ اخرجات اس سارا احتمام نظر نیاز آل محمد درباری قبول انا دے مرحومین وخالق مغفرت فرمائے اور انا دے رزق و مالک خالق برکت قیامت دے دن آکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے ہم دی چھانا سید کردے مریے حسین حسین کردے اور اٹھیوئے علی علی کردے میں یہاں گے کسی مجلس دے عرض کر چکا تے ہونی آدھا بے ہیں کہ لکھ ایسان اس بے نیاز دے تے لکھ حمدن اس آکم الحاکمین دے جس میں ناچیز نوں مظلوم کربلا دی زاکری دی تاریخ بنا دیتا ہے اے مکدہ کی اتنا لمبا عرصہ قیم دا خان نو نہیں ملے جتنا بہن دینا ماں مہنو دیتا ہے اتواریاں دعائیں کہ کرم نوازی آل محمد دی رئی اے محرم میں اٹھائٹھما محرم پڑھنا اٹھائٹھ سال ہو گئے زہرہ دے چند دین اوکری اچھ اے گل میں ہر مجلس اچھ کریں نا انہاں لج پالان دا ایک اصول ہے کہ اگر آخیر تک بندے اچھ بندے آئی رہے تو کبر دیاں کدھان تائیں دین دے رہاں دین خسین دے نہیں آپ دے مجلس اچھ بندے آخیر تے الحمدللہ جیڑی گل میں اچھ یہ آواز نال کرتا اگر نام بلتا رہی ممبر نوکری اس شین شادی میں بیداغ کی تھی ہے اس زاکری دی پاکیزہ چادر تے کائی پلیت چھنڈک نہیں پہوانا یہ تا بجائیں جو ہونے میں تیسری پوچھتے زاکران دی جن دے نال پڑھ رہے ہیں کوئی دن خالی نہیں ہوندہ جس دے دو دو سو کلومیٹر تفر بھی کرنا مجلس بھی پڑھنا تا ہی تفقر نالا دونا جو حسین دا موہے بھوٹڑا نہیں ہوندہ جتنا ہمیں ٹائم دیتا گیا ہے او دے مطابق ہمیں ایک فرمان پڑھ جا ہے جناب سروارے کائنات دا تے اتنا مشہور فرمان ہے جو میری قوم دیں بالانویں یادے حب و علی ان عبادت میرے بھائی علی دی محبت رکھنی عبادت یادے یا نہیں پھر اے بھی تقریباً اکثر مومن توڑتا ہی پہنچے بیٹھے حسین کہ اے حدیث دا میں آخری حصہ پڑھے آ حب و علی ان اے آخری حصہ پہلا حصہ حدیث دا ہے ان نظرو الہ وجہ علی ابن عبی طالب عبادت میرے بھرا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت اسے لئے اے اٹھے جناب سلیمان جس نو پہلے تفاظیات سائن پاک بنایا اور میرے نا اٹھے جز لے دی مدائن پہنچوں سے نا ٹیکسی دلائے کہتے ہیں میں اٹھو پہ پچھا میزار مدائن کو جا رست رستا دستو میں دے او من پہ آکے حاجی او زبادہ نو حاجی سے دین دین چرا بے گوئی سلمان فارسی توں بے گو سلمان پاک اے کیوں آکے سلمان فارسی توں آک سلمان پاک یعنی پاکہ نے اے اٹھے انارد کی تھی آکا اے تا پھر دیارت تالی عبادت تا وہ بندہ کرے سی یہاں مولا دا چیرہ بیک سی تے ایک بندہ پہ جمدہ ملتان کئی سو سال بعد تے مولا رہی ہیں اے پہلے برکہ وٹا گئے دنیا توں او تا بات محروم رہا فرمین دن او دی نیت چنگی ہوئے تو محروم نہ رکھتا اور یہ تزیر سارے جان دے ہو کہ گل مکدی نیت الامال ابن نیات وہ میں واقعہ حضرت سے تفسیر امام حسن اسکری دے میرے کو اور کتاب علماء تعرف او دے چیئے واقعہ کہ یمانالا بادشاہ ٹریا بمہ وزیر شکار باتتے حرم انہوں نے اگو اٹھے آئے گئے انہیں مگرو گھوڑے لائے وہ کچھ تائیں تاں گھوڑے مگرو بھج دے رہے حرم غائب ہو گیا سہرائج یہ ان پھر انہوں لگ گئے تے دو آنوں ترے لگ پئی چوکھی بادشاہ کے او میں تتپائن تے تو مرنا کئی کر او ساکر زینیوں میرے بو او جے تا کول اور کوئی نہیں بادشاہ کسے اچھی جاتے اچھی جاتے چڑھنے ہاں کسے ٹبے تھے کوئی سبزہ ندر آتی اتھے کچھ خیر ڈٹھون ہے کچھ دوروں اتھے پہنچ گئے کچھ کھجیاں شجیاں آئیں اتھے کچھ چرکھا رہی بیٹھی او بھڑی مائی انہوں نے اشارہ کی تا پیاس انجدی لگی ہویا بول نہ سکے اتھے کچھ ملوم ہوندے ہو لائے ہو میرا سوہر بھرن گیا ہے چشمائیں اتھو پانی جیسے لئے آ گیا میں پہلے پیویسا تے جیسے تا کچھ پیاس چوکھیے آئے میرے انگور تیار ہوئے کھلیں میں انگوراں در پانی نہیں چوڑ دے نہیں اتھے کچھ مرنے آت رہے تو او بھڑی اتھے کچھ ست انگور نے کھل نہیں آت دی پانی ست انگور نہ پیڑی ہو تے پیالہ بھری گیا بادشاہ پیتا بسم اللہ بعد انہیں آت پانی ست نچوڑی ہو پیالہ بدیر پیتا بادشاہ آکھن لگا اوے آئے تو نمہ کم ہے پنجہ چھینہ آگورہ نال پیالہ بھری گیا ہے تو بدیر آکھن لگا اے کوئی پرایا باغ تا نہیں ہے تیری ملکیہ تے اور میں آت ہوں پہ اس دورے ہی ہو جائے ہی تا ہوں دے ہیں نا گونگلو جنان پتہ ہی نہ ہوں دا پہ میری حد کت ہوتا ہی ہے ہاں میری ہاں جی تو اڑی ملکیہ تے جات دا ہوں تو اڑی حد دے اچھا جنے پھر انہیں لگان سیادہ لہ دے سمجھیں دے ہو نا لگان ماملہ ودا دیو ٹیکس ودا دیو وہ سا کہا ٹھیک ہے جو تے گھر پہنچ کے تے منیجرانوں اکسام ہنشیاں نوں وہ لگا دے ساں تھوڑی جی دیر تو باہت دن نا ہے کہ جی ایک میری وقت آکھ بڑی دن ایک ایک پیالہ ہوتا ہے وہ بھٹی اٹھی اور وی انگور نہ پیڑے تے پیالہ نہ پڑے بات شاری وہ سا کہا ٹھیک چکر ہے وزیر صاحب پانچ منٹ پہلے پنجان گورہ نال پیالہ بھری گیا تو ہونڈ وی نہ پیڑتے موڑی نہیں بھریا وہ سا کہا ٹھیک میری سمجھیں تے گھل باہرے تے پڑھڑے ہیں دے تجربے زیادہ ہوندے ہیں اسے امہ وڈی تو پچھنے ہیں اور امہ وڈی یہ کئی راز ہے پانچ منٹ پہلے تاتا ہے پانچ نہ پیڑے ہیں تے پیالہ بھری گیا تے ہونڈ پندرہ بھی بھی تے موڑی بھی پیالہ نہیں بھری ہے آکھے لگی وی مسافروں پتریں کتھوں آئے ہو پانچ منٹ پہلے تا ہے تھاڑے بعد شادی نیت چنگی آئی اللہ جانے کہیں بدبختے صلاحہ دیتیس یا کدھائیں اپنی نیت بدلی اس نیت بدلی انگور پانی سکا اسے مقام تے مولا فرمایا جناب امیر المومنین کہ جس گھر دا سر برا بدنیت ہو سیم اس گھر چو بھوک نہ نکش جس ملک دا سر برا بدنیت ہو سیم اس ملک کی جو غربت نہ نکش جل سمجھا گی الامال بن نیہ ہر عمل دا تعلق نیت یعنی کیا بات ہے ناز اللہ یہ کہ روزہ میں رکھی کھلا تیرے بھوک تی دیگر گھبرا کے باہر نکلے ہاں چاہو کہ بندے دھیر ترے کٹھے ہو گئے میرے عزیز میرے بھرا دا پتر بھترییا میرا تکی او میں ہوتے اینجیں کھلو تاں کرے ہیں اوہ 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 ادھو آ گیا یہ بھتڑا میرا بابا کیوں گا اوہ میرا پتر روزہ تمہا گئی رکھیں پجڑا آج لگا آئے دا یعنی دس آف میں روزہ اوہ سے خالق دی آواز آدھی ہے جس لو دس آندہ پہ آئیں شامن اجرت انا تو منکے یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا حفر اور تُس ہی حیران ہو سو ساڑھی بہت بڑی کتاب فقہ دی عقائِ صدوق سرائل وسائل و شیعہ او دیویس میں پردہ بیٹھا ہوں اپنے نانال حاجی اور زوار لکھامنا جرمِ ریاکاری نکل دی فرمانِ معصوم درنہ حوالہ دیتا اپنے نانال پچھوں حاجی یا زوار مت لکھاؤ کیونکہ اٹھوں ریاکاری ٹپک دی یہ پتہ لگ ونیار کئن جو میں زوار بھی نہ حاجی ساڑھے وعدہ دتا ہی حکم کہ حاج کر کے آؤ تو دھول نہ مارو جرمیں کہ نان کے آنے پا دیرے وعدہ جو ٹور ٹور کے دتنا میں حاجی اگر آیا بیٹھا ہے ملین سبحان اللہ بھائیہ سنائے ہو جیسے لے شیطانہ نے بھٹے مرین دے میں تو وہ دیڑبوں وہ کھویا ہم یعنی پتہ لگ ونیار بھائیہ میں بھی حاجی شاہے ہو الامال و بن نیاد فرمینن بات لمبی نہ ہو جاوے مولا فرمینن پاک رسول اگر نیت اس دی چندی ہوئے تو میں معروم اس نو ہی نہ رکھتے یال یاد نہیں ہے نا چہرہ ویکھنا عبادت سائلہ کیا جیو تو وہ عبادت کرے تھیں چہرہ ویکھ سیں جیڑا بھاد جمعہ فاکستانے وہ کہتو فرمایو دی نیت چنگیو مہروم نا رکھتا مولا کہ میں فرمایو چہرہ نہیں ویکھ سکتا تو ذکر ہوئے لئی ان عبادت پھر میرے بھراد باؤں جیو میں توڑی عقیدت سلام کرنا ہوں نہ کسے خوش آمد دیتا ہے نہ کسے غرض دیتا ہے حقیقت میں ساری زندگی مجلد ایک ہی نہیں آجتا ہی کہ میں دروے کو اور میں کھڑی خوش آمد کرنی ہوں چونکہ جس گمسان دی گرمی ایک تسی بیٹھے ہو اے اوہ موسمیں بندہ کھڑتے بیٹھ ہوئے نا دوہ بندہ لگدہ آنکے کول بائے رہے تا بندہ بول نہ سکتا ہوئے تا دل جادہ بیٹھ ہوندہ یار تھوڑا جا پرہ بائے رہے تھوڑی جا پہی آئی ہوا آئی روکی بیٹھ یعنی دوہ بندہ کھڑتے بانہ بردار اے مو نال مو میں کنڈ نال کنڈے سا نال سا ہے اوہ تو تیل سٹیمنٹہ ہیٹھ نہیں پہن دی پھر ہر بندہ خوش بیٹھا اے اے اقیدت ہو سا ہے تا ہی میں سلام دیکھ رہا یار پھرکتے ہیں جیو آئے دی کتے غیب رہے ہیں بڑی ارسیت باد آئی چلو اے بھائی مجلسانی زین آتے ہیں جیو تو وہاں پہ آنا بیک گئے میں کافی دو مجلس پڑ گیا اچھا لی بھار تو رہا تھا پھر میں نے نیات چنگی ہووے تا محروم نہ رکھدا چہرہ نہیں بیک سکدا تا ذکر ہو علی ان اعبادہ بھائی میرے دا ذکر لکھو بعد ایک بندہ اٹھایا صحابی وہ دا کہ جی ذکر علی عبادہ تھی اوہ کرے سی جیڑا کھلے ہاں علی علی کر تھکدا ایک بندہ جی جاتے رہاں دا جیتے سارے مخالف ہیں علی دے بشمن کراڑاں سکھاں یہودیاں دے نام پہچھایا تو انہاں تکلیف نہیں ہوں دی کہ جی علی در نا آن دا در بر نمونی ہو گئے لے تیوہ شو دا غریب آدمی جا بھائیو تا محروم رہا پھر میں نے نو دیوی نیات صحیح ہووے تا محروم نہ رکھد مولا اوک میں فرمایا نا چہرہ بیک سکدا نا ذکر کر سکدا تا پھر حب و علی ان عبادہ علی دی بلاو محبت رکھنی عبادت اور ایوی یا علی ایوی عرض کی تیوانیا ہر واجب اچھ اللہ نے غیرتان دیتی ہیں سنی بلے دارے الحمدللہ پڑھے رکھے لوگ بیٹھے ہو تے میں تانو یقین نار پیانا کہ محب آل محمد جائر ہوندہ ہی نہیں اچھے میں آقاد فرمان دے محبت رکھے لوگ بڑا بڑا عالم دنیا تریف ہوں تے عالم تے عالم تے عالم تے عالم تے عالم تے او جناب دے دماغ ہی بھمیاں مولا دے کور تریف میں پہنچ گئیں فرمایا دارا او اس عالم انہوں سے دے تھے ایتتا ہی آخنا شروع کر دے تو میں مخلوق کا ہی پیدا کرتا تھا چھوٹیاں چھوٹیاں بندیاں آکھیاں ہوئی کہ میں دعوی کرنا بے دلیلی اس جناب وہ عروری دیویج بھول کے جہاں رکھی ہیں گندگی بھولی مٹی دیش بند کر کے تریہ دیڑ پٹیوں نے دویج چوبی چھوٹیاں چونکہ گندگی اس میں دون دے آگے کجی میں پیدا کی تیئے مخلوق وہ گھوراں کے بندے امام کو لائے فرمایا دارا اس خالق نو میرے کو لتا صدو آہاں بھولا بھولا میں لائے آگے بڑا پھون داتے تریہ داتے فرمایا ایک خالق ہوں انتا دعواتاں کیتا ہے کہاں جی آئے میں مخلوق پیدا کرتی اچھا تو خالق ہوئی ہوں تے مخلوق ہوئی نا مخلوق تا ادنا ہوں تے یہ خالق نو اعلم ہوندہ انہیں نر کتنے ہیں تے مادہ کتنے بھولا 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 کیا کہنے بھولا 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 یہی ہے دس جا تجھو خالق ہے تجھو خالق ہے نا بس میں پیدا کیتا ہوں فرمایا اچھا فرمایا پیدا کرتی ہی دینوں دس اگدام تا تیرے یہ مخلوق ہیں یہ چار پائیں دانشاہ گے تلیت اچھا رکھا کوئی اچھا فرمایا میں پیدا کرنا ہوں فرمایا تا یہاں نبالے گئے نہیں کچھ نہ ہونتا راکھا یعنی مقصد امامنے تراہی بھیری فرمایا جاہل 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 بس بھی آخری ایک بات تو تو بعد ماہ صاحب کے جملہ پڑھنا ہوں عزیزانوں میں ٹھائم دے ماں ہر واجب اچھکائی نہ کئی اللہ ریت دیتی ہے روزیں چھ ریتے بیمار نو رکھے حاج بچھ ریتے کھ سواچا مالدار آدمی دے کوئی نہ رکھے لیمانستتا ایلیہ سبیلا واجب ہے حق کے ویری زندگی ہے لیکن جائیں دے کوڑا خرجات پور ہے یعنی سارے ہم واجبیں چھ ریتے ہیں دو واجب ایسے ہیں جنہیں ریت کائی نہیں ہے نماز دعا ولای علی انہیں کوئی رہے نماز اچھ وقت بھی رہے تھے کہ بال غوان تو پہلے واجب نہیں دو ہی رہے تھے کہ سفر چھوٹ چار دیاں دو ولای علی اچھ اے رہے تھی کائی نہیں بال بولی پرتے اببامہ صددان دعوے ولای علی واجب پھر خالق نے دعا لازم مرضون کر دیتا کہ جس عبادت جو ولای علی ہے میں ان قبول ہوا ہے جس جو ولای علی نہیں میں ان قبول کوئی میں کیوں زور گھتنا آپ نے نوجوانا پتران ہر مجلت تقریباً مسائف تو پہلے یعنی بچانوان آنجلے نوجوان بچے میری قوم دے علی و علی اللہ پڑھنا لے کہ نماز پڑھی کرو اور صرف اس وقت ہے کہ نماز او اے جس جس فیلائے علی ہے تو پھر اس لئے افسوس لگتا ہے کہ جڑا فیلائے علی نہیں رکھتا وہ مسید دیاں سب فائیوالی ٹھیک کرو پھر جڑا رکھتا ہے وہ دیووں نہیں کرے پھر شیعت کسے جانوردہ نہ نہیں شیعت صیرت آل محمد نہ اور پوری کائنات زین العابدین ہکے انبیان چی زین العابدین کوئی نہیں چودہ چی دعا زین العابدین کوئی اگر بھلا بیٹھا تھا تو دیچہ دے تو دیکھ زین العابدین عبادت دی کمی کئی زکائی نہیں امام حسین علیہ السلام گھٹ عبادت کی بہنگوکی سجد حسین مظلوم بہنگوکی سجد لیکن لقب سید و شہدہ ہے زین العابدین اس آقاد لقب زین العابدین عبادت کرنے والے ہاں دی زینت سید و ساجدین میں اٹھینہ حجر دو وین ہونے نو تو میں ہمیشہ کھلوکے پڑھنا وظہر دین باتوں ہونے نو میں کرتی دے بہنگوکی کریں نہ ہوں برنا ٹھین سال ہو گئے مظلوم دین او کریے چار سال پہلے تک کدھی بہنگوکی نہ پڑھے ہوں بس مرزت رد دی بات ہوندی تو کیوں نے خلم بات آف فرمایا دیر کھلو مت آتھکویں نہ ہوں اس وقت جلو بین میں دو پڑھنا وہ میں کھلوکے پڑھنا ہوں تمہید بہنگوکی کریں جس بندے دا امام زین العابدین ہے وہ مر سکے دا بے نماز نہیں ہو سکتا وہ بے نماز نہیں تو ہڑے اس امام بہنگوکی نماز پڑھے بہنگوکی زیارت ناہیہ اوہ دا تمہیں اردو ترجمہ میں ہو گیا ہے بار میں آقادی کلام ہے میرا بار میں آقا جزیرہ خضراج رت بیٹھا روندہ بڑے بدلے لحسی میرا بار میں آقاد باتون نے دشمن اتھے بیٹے فرمیندن میرا سلام دی صورت امام پر روندہ اور سلام دی صورت امام پر روندہ پہلا سلام اگو فرمین نے میرا اس دادے سے سلام ہو رہے جس قیام ٹردیاں کی ہن نمازی عدرات تا تقریباً سارے بیٹھے ہو محبہ علی تبیر نماز ہوندہ ہی کوئی نہیں تو جس قیام سمجھ دیو سارے قیام ہوندہ ایک مقام تے کھروں ہوندہ نام سکون قیام نظر تھے دیتے ہوندی ہاتھ اتھے تے بھائی کوئی میرا بھائی سننا جماعت تے اتھے یعنی ایسی دا کھرون دا نام دا قیام تے بار ہواں پہ آپ فرمیندہ ہے میرا سلام ہوئے او سدادے تے جس قیراتی پڑیئے تے قدم ہی چاہے بات رکووی سبحانہ رب العظیم ہی پڑیئے تے قدم ہی چاہے کہ سجدہ اور میں اگر چھپاما ہوں ہی سہی دا پتا تھا تو انہوں ہے ہی ہے سجدہ ہوسے لے ہوندہ جسے لے مگروں دھکا لگتا اے متھا بنے لگتا فرشتی اتھے پڑے میں دیا ہے سبحانہ رب العظیم اس وقتی آدھا کرو تانو جوانہ پترانوں جو تہاڑے امام اوکھی پڑیئے منحال ایک صحابی ہے میرے آقا دا بڑا پیارا اور مقلص صحابی ہے اے بیٹھا مکان دیندہ ہے تے پرچیندہ بیٹھا چوتھے آقا انہوں واپسی پہ تے بات پوچھدہ بیٹھا ہاں مولا تو انہوں دھیر تکلیف کتھے ہو بہت سونی عبادت کر رہے ہو میرا یہ عقیدہ ہے کہ جڑا بیٹھا ہے مجلدہ دی چھو دھیانی چی بیٹھا ہے تا وہ جو ایچی ہے یہ لفاظی ہیں ہوں دیان ساڑھی ہیں بار بار میں درویکھیں تھے تیاری کریں تھے ان تو رو سے ہیں تھے ان کھلو کے رو سے ہیں تھے ان یہ کریتے ہیں میں آدھی نہیں میرا ہکو عقیدہ ہے کہ جتنا سانگا ہوں دا اتنا درد ہوں دا شاڑی زمیواری پڑھنا ہوں دی یہ منتہ کر رہے نا رونا ہر بندے اپنے گناہ دھوانا باستہ ہوں آئے مولا تو انہوں دھیر تکلیف کتھے ہو آگے ہوتا موں کتھی بیٹھے ہیں آکا اگل نہ کریں دے بیٹھے جسے لے منحال آکے تو انہوں دھیر تکلیف کتھے ایٹھا موں کر کے پھر میں دنشان شاہ 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 ترائے ویرے میں حرف بہ حرف کوئی کچھ پڑھنا ہوں جب کچھ میں کتاب ہی پڑھنا ہوں اپنے طرف کوئی لفظ جھوٹ بول کے روانان باتیں میں ایک لفظ ہی کدھی نہیں پڑھیا جو جھوٹ بولنا نال واجب روزہ باتیں روئے اس باتے میں اتنی احتیاط کرے بات منحال انہیٹھا موں کر کے دیا دے آکا بابا تو توڑا کربلا شہید ہوئے بھراوی توڑے کربلا شہید ہوئے چاچے بھی توڑے کربلا نوکل صحابی مہمان اس سارے کربلا شہید ہوئے تے مولے روندے شام دینا فرمین دن میں نحال میں انہوں ساریاں موتوں سے لے بھول گئیاں جدہ ستاں گھنٹیں تو باد جدید سر چایا تے نشیریاں کھنال سجے کبے وے کیا دا آکدے گئی یہ باغی دی بھین اللہ توڑیاں دعائیں کبھول شہید ہوئے انشاءاللہ ایسا ہم تجھ سے بھائی منحال فتح دو قیامتہ این شامت دو قیامتہ جڑیاں میں بڑی جورت نال برداش کیتے ہیں اے منحال رو کے آدھے مولا دسے سو فرمینن دتھاناں تو ہی سون تے اگہ توڑ میرے محبایوں ہی دسے تاکہ وہ بھی میرے بابے دے رون علی عبادت کریں فرمینن پہلی قیامت چوال محمد راہ در دربارے بادارے شام رف پنجاو شش مستور در رسان واحد مقیدہ جدہ شام دے بادار جو گدریاں میری شیونجہ مستور ایک رسیج قیدہ ساری جنگی اوکھے لابدہ نہیں پڑے اے نا دا سگدہ جو رسیاں بدھیوں یہاں کی میں آئے خود سوچ لے آئے چون جاک نسے پنجاو پانج نسستان رسیاں اینج بدھیوں آئے ہیں ایک نو بانا پوے آتا پچھ ونجا نو بانا پوند ایک نو اٹھیونا پوے آتا پچھ ونجا نو اٹھیونا پوند بسم اللہ میری مجبوری ہے میں نے ہر وینٹو بات تھوڑا جا سائی کرنے پوندی ہے چونکہ وہ اگلی طاقت نہیں سائی کردہ بھی یہاں کا ڈہندہ بھی دوئی قیامت چونکہ آلے محمد راہ دردر بارے یزیدہ بردن دخترے یزید برگو دے یزید نسست جدہ درواز گئے ہیں یزید دی دھی پہو دی جھوڑی ہے چون سالان دی بچی ریش میں لباس پایا ہویا تے ادھے بیٹی وید دی 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 اور نچ دے کھلے آئے ہیں وہ گاندے پہیا ہیں تے ڈھول پہ پک دے ہیں یزید دی فتح دی خوشیت اے بھی وہ وید دی بیٹھی ہے میرے ابو انہوں فتح ہوئی ہے اور اگل پہ چندہ پتہ کوئی نہیں کافی دیر ادھائیں وید دھی رہی بہو دیر تو بعد چون نظر کرد بردختر حسین اے دی ٹردی ہوئی نظر حسین دی دھی تے پائے گئی او میری غیرت مند کاؤں جدہ انٹی ٹھاست دا وید دھی رہی وید نظرہ نیسوں اٹھائیں وید دھی اتھائیں رہی ہے تے آدھی اے یابد اور لاکی بے صغیرہ تے الاسیرہ بابا میں انکی کہہ دیں نو ملنا چانیا رہی نا دے وہ کہہ دیں نے تو شہزا دیں پی انہوں آدھیے بھاویں میں انہوں قتل چکال تائیں میں ملسا میں انہوں بھون پیاری پی لگ دیئے وہ دی بھولی یہی شکالے وہ دیا کننہ نال خون کیوں لگا ہویا ماشاءاللہ بڑی روحانیت ہے مظلو سے اللہ تو ہڑیاں دعائیں قبول فرماوے حریفہوں کے وجہ وقت ہو سیں جدا کنیغ دی دھی تاکھ تو لاندی پہی ہو سیں تے کائنات دیاں شہزا دیاں بھی دیاں کھڑا ہوتاں آو میرا اللہ تیرے رنگیں تاکھ تو لائے کے شدیان کھلیئے معصومہ دے اگے ناظرات علیہ سیندے مو در گٹھات معصومہ نے مو ادھے چکیتا یہ ادھوں بھی کھڑ لگیئے معصومہ نے مو ادھے چکیتا جہ دہ دویں ویری سیندے نہیں مو اکھڑ دیتا اپنی توہین سمجھی سیندے چولے تیاتھ رکیا دیاں تے بنتو رئیس انجورو کے فضا تنجورو نہیں تو کھڑ رئیس دی دھیئے میں تیرا مو وی نیا میں نو فیٹھانی نو دین دی سیندے میں اس رئیس دی دھییاں جہ دے کپڑے جنات جو آیا جہ دہ مارا محمد بنیا جہ دہ دردی جبریل بنیا اللہ اکبر سبحان اللہ شاہی کر لو دو بہن ہو رہن جیسے لے معصومہ فرمایا میں اس سرداد پر رئیس دی دھییاں جہ دے کپڑے جناتی چوائے بس زین چو وہ شہانہ روگ نکل گیا بہتا کو بھو بھڑے باز شادی تھی ہون بچگانہ رنگ آ گیا دے جی میں بچے بچے اکٹھے ہوں میں نہ تے مل دیں بچیاں ملنے مل لے دیاں تو وہ ایک جنہ دہ دیں دیاں میری امی میری وقتے کانٹے آن دے میری امی میندی آن دی بچے یا دن میری وقتے بو مٹھے آئی ہون ہی یہ بھی چون سال لن دی تے معصومہ ہی چون سال لن دی ایس لائی ہوئی آئی حتھاں تے میندی یزید دی دی او میندی علیہ حتھ معصومہ در کی تیس دو دستان پر ہنا بھی دخترے وائے نکی کہہ دیں دی ٹھائی میری حتھاں تے میندی تیرے کہہ دے سونے آتھیں تو ہی لمائے آ چائے نہ دیے دو دستان پر خلاب ہم دوخترے وائلا میں پیو دی رتنا آل میں دیا میں بھرام دی رتنا آل میں دیا نا یہاں سانلا واندہ موک کئی نہیں ملے اللہ اکبر شوگاں ہاں ہاں میرا بارمہاں کاغنے محباں دا گوابنے اس پائے میں یہاں یمنی دور ہاں رہے ہیں انہاں دوران پہ ہاتھ رکھیا سا دورے دار گوڑ سے من یمنی تو دی دا کہہ دیں ڈی ٹھائی میرے کننیچ یمنی دور سونے پہ لگ دن آپ نے پیو نوہ کیاں بنوا دے بیا غیوراں سین رسیج گردن بھمائی پی پیو در گٹھا جڑا تاخدے تلے پیا ادھے میں کیا دیئے دورے دادا اب ہم یمن آئی دا جڑے دور تو پائی کھلیئے باب عیدہ لے دے حالے پا ایک جوری سورہ بھینڈو ملی آئی ایک مینڈ ملی آئی اللہ اکبر آخری وین ہم اندروں آئی سنا جذبات محبت اللہ اکبر ہم سینڈے گل بائیں چاپایاں سے بائیں پاک کیا دیئے نکی کہہ دیں تو میری سہیلی بنو ہے تو میں وہاں پیاری پہ لگنی میں ابو کل تیری قید چھڑویں نہیں ہوں تو میرے نال ٹھو گھر تو گھسل بھی کریں تو میرے سونے سونے کپڑے پیار تو انہوں جیڑا پسند آوے تو پا میں ہی ٹھموں کر کے کنیزہ دے کپڑے پا میں تھاڑی تو ہینے کنیزہ ایسی تواری جان کنیزہ سینڈہ دیئے تو ہندہ دی دھی نوں سجیہ کبی ویعت کہا دیئے میں ہندہ دی دھی یہاں اللہ دے نا دے داستوں کہیں دی دھی سینڈہ دیئے موس غریب سینڈہ دی دھی یہاں جن تیرے پیو مرایا جنے باتے میں نوں یتیم کر چھوڑیا سلامی محترم یہ تھے شہنشاہ مسائب